سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو ہیدر آباد میں کھیلے جا رہے پہلے ونڈے میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کے سامنے جیت کے لئے 237 رنوں کا لکشے رکھا ہے آپ کو بتا دے کہ ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری آسٹریلیا کی ٹیم نے نردارت پچاس عور میں سات وکٹ کے نقصان پر 236 رن بنائے لیکن دوستو 237 رنوں کے اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات بھلے ہی بلے بازی میں زیادہ اچھی نہ رہی ہو اور بھارتی ٹیم کی طرف سے شکر دون بھلے ہی شونے کے سکور پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کپتان ویرات کولی اور روحی شرما نے ساتھ مل کر بھارتی ٹیم کو ایک مجبوط شروعات دلوائی آپ کو بتا دے کہ اپنی سینتیس رنوں کی پاری میں روحی شرما نے پانچ چوکے لگائے تو وہیں ویرات کولی نے بھی چھ چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے چوالیس رن اپنی پاری میں لگا لیے تھے جس سے بھارتی کرکٹ ٹیم کو نہ صرف ایک مجبوط شروعات ملی بلکہ بھارتی ٹیم لکشے کے قریب کافی تیجی سے جانے لگی لیکن اس کے بعد کولی کے ساتھ بلے بازی کرنے آئے امبیتی ریڈو بھی میدان پر کچھ خاص نہیں کر پا ہے اور وہ بھی تیرے رن پر اپنا وکٹ گواہ بیٹھے جس کے بعد اب بھارتی کرکٹ ٹیم کی بلے بازی کا سارا دارمدار آ گیا تھا مہیندر سنگھ دونی اور کدار جادف کے کندوں پر اور ہمیشہ کی طرح ہی ان دونوں ہی انوبوی کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کے لئے اس بار بھی جوڑ دار پاری کھیلی آپ کو بتا دے کہ کدار جادف نے جہاں ارشتہ کیا پاری کھیلی تو وہیں مہیندر سنگھ دونی بھی نہیں پیچھے تھے انہوں نے بھی ایسی ہی توفانی پاری کھیلی اور انت میں پھر بھارتی کرکٹ ٹیم کے بلے باز ہوگے شاندر پردشن کے چلتے ہی بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت بھی لیا ساتھ ہی اب میچ جیتنے کے بعد خود کپتان ویرات کولی نے پوسٹ میچ پرزنٹیشن میں ویرات کولی نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹی ٹونٹی سیریز میں ملی ہار کے بعد جس طریقے سے ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے واپسی کر آسٹریلیا کی ٹیم کو موت اور جواب دیا ہے اور واقعی میں قابل تاریف ہیں یقین ان اس مقابلے میں بھی آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرانا ایک سمیں پر مشکل ہو چکا تھا لیکن جس طریقے سے دھونی بھائی کدار جادہ اور پھر روحی شرما نے بھی بلے بازی کر کے دکھائی اس کے لئے ان تینوں ہی بلے بازوں کی بھی جتنی بھی تاریف کی جائے اتنی کم ہے میرے نظریے میں ہم اس مقابلے کو جیت پائے ہیں تو سب کے ایک جھٹ پردشن کی وجہ سے کیونکہ سب کی برابر کی محنت لگی ہے دوستو اس کے بعد جب ویرات کولی سے سنجے مانجرے کر نے یہ ہے پوچھنا چاہا کہ ان کے نظریے میں وقت کون تھا سب سے بڑا کاراڑ راہ جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم وجہ ہی بنی ہے تو اسی بات کا جواب دیتے ہوئے ویرات کولی نے بولے کہ اس مقابلے میں ہماری ٹیم کے گیند بازوں سے لے کر سب ہی بلے بازوں نے اپنا بیس پردشن دیا جہاں قیدار جادب نے ایک ایسی رنوں کی نابات پاری کھیلی تو وہیں رویت بھائی نے بھی ایک اچھی شروعات بھارتی ٹیم کو دلوائی لیکن ایسے میں جس سمجھداری سے مہندر سنگھ دھونی نے آج میدان پر رہ کر بلے بازی کری ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا انبوہ ہماری ٹیم کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہے دھونی بھائی نے قیدار جادب کے ساتھ مل کر نہ صرف ایک مجبوط اپنی ٹیم کے لئے جھٹائی بلکہ مشکل سمجھ میں ٹیم کے سکور کو بڑی ہی تیجی سے آگے بڑھایا بہرحال ہماری کوشش رہی گی کہ ہم اگلے سب ہی مقابلوں کو جیت کر اس سیریز کو کلین سویپ سے اپنے نام کر سکیں دوستو اپنے اس بیان میں ویرات کولی نے ویسے تو سب ہی کھلاڑیوں کی تعریف کری لیکن خاص طور پر ویرات کولی اس بیان میں مہیندر سنگھ دھونی کی بھی زیادہ تعریف کرتے ہو دیکھیں پرنتو آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں بھارتی کرگٹ ٹیم پہلا ونڈے مقابلہ مہیندر سنگھ دھونی کی وجہ سے ہی جیتی ہے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا اور اسی طرح کی سب ہی تازہ خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے واد لیکن پھر اس کے بعد کپتان ویرات کولی اور روئی شرما نے تو مل کر جیسے رنوں کی باریش ہی کر دی اور اسی دوران اپنی دعا دار پاری کے چلتے روئی شرما نے میدان میں ایک ایسا عجیب و قریب شورٹ کھیل دیا جسے دیکھ کر کریس کے دوسرے چھوڑ پر کھڑے کپتان ویرات کولی کی بھی ہسی نہیں رک پائی آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے نووے اوور کا جسے ڈال رہے تھے اسٹریلیا کی ٹیم کے تیز گیندباس بیرنڈ روف اور اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے روئی شرما جو کی کریس پر سیٹ ہو چکے تھے اور روئی شرما ایک بڑا شورٹ کھیلنے کی فیراک میں ہی تھے کیس آور کی دوسری گیند کو گیندباس بیرنڈ روف نے ایک فل لیندھ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا جس پر روئی شرما نے گھٹنا ٹکا کر پچ پر آگے کی طرف جگ گئے اور اپنے بلے سے لیک سائیڈ کی طرف سے گیند کو باؤنڈری کے باہر پہنچا دیا دوستو اکثر اس طریقے کے عجیبوں گریب شورٹ کرکٹ کے میدان پر رشب پنت کھیلتے ہو دیکھتے ہیں لیکن ونڈے کرکٹ میں بھی اس طریقے کا ٹی ٹونٹی شورٹ کھیل کر روئی شرما نے سب کو تو حیران کری دیا ساتھی کریس کے دوسرے چھوڑ پر کھڑے کپتان ویرات کولی بھی اس شورٹ کو دیکھ کر پوری طریقے سے چونک گئے تھے اور وہیں بھی ہسنے لگے ساتھی ویرات کولی کے یا سبھی ایکسپریشنز بھی کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئے تھے دوستو روئی شرما کرکٹ کے میدان میں اکثر ایسے بڑیا شورٹ لگاتے رہتے ہیں لیکن روئی شرما کے اس عجیب و قریب شورٹ کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھی ایسی سے بھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد دوستو بھارت اور روشیلے کے بیچ میں چل رہے اس پہلے ونڈے مقابلے میں میدان میں ایک بار پھر سے مہیندر سنگھ دھونی کا جلوہ دیکھنے کو ملا آپ سبھی کو بتا دیں کہ آج پھر سے میدان میں دھونی کی تیز طرح سٹمپنگ سے بھارتی ٹیم کو ایک بہدی بڑا وکٹ مل گیا آپ کو بتا دیں کہ پورا واقعہ پاری کے تیسویں اوور کا جب گیندبازی کر رہے تھے کلدی پیادو اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے بلے باز ہینڈس کوم جو کی کریس پر لگ بک سیٹ ہو چکے تھے ہینڈس کوم ایک توفانی بلے باز ہیں اور اب وہ بھارت کے خلاف ایک وسفوٹک پاری کھیلنے کا موقع ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ اس اوور کی چھٹی گیند کو ڈالنے سے پہلے دھونی نے کلدی پیادو کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی اس گیند کو دھیمی گتی کی گیند کے روپ میں ڈالیں جس کے بعد کلدی پیادو نے بلکل ویسا ہی کیا اور اس پر ایک بڑا شاٹ کھلنے کے چکر میں ہینڈس کوم کریس سے باہر تو آگئے لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ کریس کے پیچھے مہندر زنگ دھونی مستعد کھڑے ہیں جس کے بعد دھونی نے بھی گولی کی رفتار دکھاتے ہوئے اس گیند کو بھاگ کر پکڑ لیا اور اس سے پہلے کی ہینڈس کوم کریس میں اپنا پیر ٹکا تھے دھونی ہینڈس کوم کو سٹمپ آؤٹ کر کے ان کے بیلز نیچے گرا چکے تھے دوستو ہر بار کی طرح دھونی کی یہ سٹمپنگ بھی کافی زیادہ تیز ترار تھی فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار دھونی نے کلدی پیادو کو پہلے سے ہی سگنل دے دیا تھا کہ وہ اگلی گیند کو سلو ڈالیں جس سے کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو یہ اہم اور بہت بڑا وکٹ مل پایا دوستو یہ ہے کوئی نئی بات نہیں کہ جب مہیندر سنگھ دھونی کی سلا سے بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کو وکٹ ملتے آئے ہیں دھونی ایسا لگ بگ ہر میچ میں کرتے ہیں اور آج بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی کو ابھی اور کتنے سال کرکٹ کھیلنا چاہیے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والد دوستو میچ کی پہلی پاری میں بھارتی ٹیم کی گیندبازی کے دوران میدان میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جب کپتان ویرات کولی روئی شرما پر بھڑکتے ہوئے دکھے ساتھ ہی روئی شرما کی اس بچکانی گلتی پر مہیندر سنگھ دھونی بھی ان سے خفا تھے آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے سبتائیسویں اوور کا جسے ڈال رہے تھے جسپرید بمرا اور اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے گلین میکسویل جو کی کریس پر سیٹ ہو چکے تھے اور اب بڑے شوٹس بھی لگا رہے تھے ساتھی میکسویل نے ٹی ٹونٹی سیریز میں بھی اچھا پردشن کرا ہے تو کئی نہ کئی ان کے حوصلے بلند تھے اور وہاں بھارتی ٹیم کے خلاف پہلے ونڈے میں بھی اچھی بلے بازی کر رہے تھے تو اب کسی بھی حال میں بھارتی ایک رگٹ ٹیم کو میکسویل کا وکٹ تو چاہیے ہی تھا جس کے لئے جسپرید بمرا نے اپنی خاص گیند ایک بار پھر سے میکسویل کو ڈالنی چاہی اور ان کا وکٹ بھی کچھ اسی طریقے سے لینا چاہا جس طریقے سے رون نے اسی مقابلے میں ایرن فنچ کا وکٹ لیا آپ کو بتا دے کہ اپنے اس آور کی آخری گیند کو جسپرید بمرا نے شورٹ پچ گیند میں تبدیل کر دیا تھا جس پر شورٹ کھیلنے کے لئے جب میکسویل نے اپنا بلہ آگے کی طرف نکالا تو گیند ان کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا چلی گئے سلپ میں کھڑے روئی شرما کی طرف پرند تو روئی شرما اس آسان سے کیچ کو نہیں پکڑ پا اور گیند انہیں ہی چکمہ دیتے ہوئے سیدھا باؤنڈری کے باہر چلی گئی اور پھر یہ چوکا ہو گیا دوستو کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں آسان کیچ ہی سب سے مشکل ہوتے ہیں اور یہی واقعہ جو روئی شرما کے ساتھ بھی ہو گیا حالانکہ کیچ چھوڑنے کے بعد روئی شرما بھی خود سے کھفا دکے لیکن ویرات کولی کہیں نہ کہیں ان کی اس حرکت سے ناراض تھے کیونکہ میکسویل کا وکٹ بھارتی ٹیم کے لئے بہت ہی ضروری تھا اور پھر جب کیٹ چھوٹنے کے بعد اس گیند پر چوکا ہو جائے تو کہیں نہ کہیں کپتان کولی اور دھونی کا گصہ تو جائز بھی تھا لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کولی کا اس طریقے سے روئی شرما پر گصہ کرنا ٹھیک تھا یا غلط اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیوا دوستو دوستو سینتیس رنوں کے اس لقشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات بھلے ہی بلے بازی میں زیادہ اچھی نہ رہی ہو اور بھارتی ٹیم کی طرف سے شکر دون بھلے ہی شونے کے سکور پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کپتان ویرات کولی اور روئی شرما نے ساتھ مل کر بھارتی ٹیم کو ایک مجبوط شروعات دلوائی آپ کو بتا دے کہ اپنی سینتیس رنوں کی پاری میں روئی شرما نے پانچ چوکے لگائے تو وہیں ویرات کولی نے بھی چھ چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے چوالیس رن اپنی پاری میں لگا لیے تھے جس سے بھارتی کرکٹ ٹیم کو نہ صرف ایک مجبوط شروعات ملی بلکہ بھارتی ٹیم لقشے کے قریب کافی تیری سے جانے لگی لیکن دوستو بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں پاری کے دوران جب ایک سمیں پر بھارتی ٹیم کے مکھے بلے باز یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ٹاپ اوڈر کے سبھی بلے باز اپنا وکٹ گواں بیٹھے تھے تو میدان میں کدار جادب اور مہندر سنگھ دونی نے بڑی سمجداری سے بھارتی ٹیم کے بلے بازی کے موڑچے کو سمالا دوستو صرف اتنا ہی نہیں کدار جادب اور مہندر سنگھ دونی نے ساتھ مل کر ایک مجبوط پارٹنرشپ تو جھٹائی ہی ساتھ ہی کندارووں کی ٹیم کے سبھی گیند بازوں کی لائن سے لگا کر پھٹائی کر دی اور اسی دوران اپنی پاری میں دونی نے ایک ایسا چھکا مارا جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے 38 میں اوور کا جسے ڈال رہے تھے اسٹریلیا کی ٹیم کے تیز گیند باز کولٹر نائل اب سٹرائک پر کھڑے تھے مہندر سنگھ دونی جو کی پوری طریقے سے سیٹ ہو چکے تھے اور اس آور کی دوسری ہی گیند جو کی بہتی تیز گتی کی ڈیلیوری تھی لیکن مہندر سنگھ دونی تو اس گیند کو کھیلنے کے لیے جیسے تیار ہی کھڑے تھے دونی نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر گیند کو لونگون کے اوپر سے کھیل دیا اور گیند پلک جھپکتے ہی سیدھا سٹینڈز میں جا کر گری اور یا چھکا ہو گیا دوستو ایسا میدان میں کمی دیکھنے کو ملتا ہے جب مہندر سنگھ دونی اتنے اکرامک روپ سے میدان میں چھکا لگاتے ہیں لیکن اصلی ڈراما تو اس گیند کے بعد ہوا جب مہندر سنگھ دونی کیچ آؤٹ نہیں تھے لیکن اسٹریلیا کی ٹیم کے کھلاڑی انہیں آؤٹ دیے جانے کی اپیل کر رہے تھے جس پر دونی کا گصہ اور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے پھر ایسا ور کی چوتھی گیند پر بھی ایک جوڑدار شوٹ کھیل کر چوکا مار دیا اور کچھ اسی طریقے سے کیول تین گیندوں میں ہی دونی نے اپنے نام دس رن کر لیے تھے دوستو مہندر سنگھ دونی بہدی شان سباف کے کھلاڑی ہیں لیکن جب میدان میں کھلاڑی اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں تو دونی انہیں اپنے بلے سے جواب دینا بھی جانتے ہیں پرندو دونی کی اتنی دھاکڑ بیٹنگ کو دیکھنے کے بعد آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا انہیں دوزار انیس وشکف میں کھلانا چاہیے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھ ہی اسی طرح کی خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والا